سرکار کی گئی ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ آتا گورو ہمارے ساتھ موجود ہیں گورو گلوبر سمیٹ کا لوگو جاری ہوا ہے اور انویسٹر سمیٹ دس سے بارہ کی بیچ میں ہونی ہے اس کو لے کر کافی تیاریاں ہو چکے پہلے بھی لکھنوں میں بھی انویسٹر سمیٹ ہو چکا ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جنکاری اور کتنا لگ رہا ہے کہ کمپنیاں اس میں پھر اب اس میں اپنی ایک نئی رڑنیتی لے کر نویش اس میں کر سکتی ملی سمیٹ پہلے بھی تمام طرح کے لچھ رکھے گئے تمام طرح کے لچھ پوری بھی گئے تمام لچھوں پر کام باقی ہے کرونا کے چلتے تمام جو لچھے رکھے گئے وہ پورے نہیں اپایتے کیونکہ سمیسٹر میں سے بیسک مہماری آئی تھی سرکار نے جو لچھے رکھے تھے جو سمیٹ کا رکھا تھا جو نیبیس کی بیوستہ رکھی تھی پوری نہیں اپایتی اب اس بار دس لاکھ کروڑ کی یہاں پر کہا گیا ہے دس لاکھ کروڑ کی یہاں پر انویسٹمنٹ کرانا ہے اور اس کے لئے انویسٹر سمیٹ دس سے بارہ پروری لکھنو میں آئیت کی جائے اس کے لئے آج مکونتری یوگی ایتنار نے لوگو جاری کیا ہے اور ایک نیبیس سارتھی پورتل کی شروعات کی ہے دلی میں تو نے شروع سے یہاں پر شروع کی گئی ہے اور بڑا لچھے یہاں پر ہے دس لاکھ کروڑ کا نیبیس یہاں پر کرانے کی بات کی جا رہی ہے جس کے لئے آپ کو بتانوں کی سرکار کے مکونتری یوگی ایتنار کے علاوہ ڈیپٹی سی ایم دونوں ڈیپٹی سی ایم کے سفزار موریا بیریس پاٹھک بھی بیریس دورے پہ جائیں گے ان کے علاوہ سولہ مندری بھی بیریس دورے پہ جائیں گے اس کے علاوہ اگر بات کہے تو وہاں بیریس جا کر وہاں روڈ سو بھی کریں گے نیبیس کو محول کو بنائیں گے تو تمام یہاں پر بیوستائی کی جانے والے سمیٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے لئے آپ پتا ہے کہ لبا لبا سیتالیس کمپنیوں کے پرستاو بھی آ چکے ہیں سرکار کے مطابق سیتالیس کمپنیوں پرستاو بھیجے ہیں کہ لبا لبا ایک لاکھ کروڑ کے جنبیس کے پرستاو آ چکے ہیں اور منیز اگر اس کی بات کرے تو لبا تیرہ دیسوں کے ادھوگی منتری ہے جو جو آپ کے ادھوگی منتری ہوتے ہیں ان کو بھیجے جا چکا ہے اس میں بتایا گیا ہے کس طرح یہاں سمیٹ کرنے والے کیا کہ سبرا آپ کو ملے گی تو نسیروپ سے منیز یہاں پر بہتر کارکم کرنے جا رہی ہے انبرسٹی سمیٹر تسلاک کروڑ کا یہاں پر لچ پنایا گا نیبیس کا اور کیا کیا اس میں تمام ترہی کی چیزیں ہوئے اس کو لے گا یہاں نیبیس ساتھی پوٹر ہی بنایا گیا ہے سنگل بینڈو کارکم یہاں پر رہے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پر لوگوں بھی جاہری کردے گا ہے مانیس بیعت پوڑ ہونے والے آنے والے سمیہ میں ترسو وارہ فروری کو انبرسٹی سمیہ میں لکھنو میں پہلے بھی شاید دو بات سمیٹ ہو چکے ہیں اس میں بھی کافی نویش آ چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو سمیٹ ہوئے تھے کیا اتھرے سفل ہو پائے تھے جی تیکھیں میرا خوتا ہے کہ سمیٹ پر لچ رکھا گئے سمیٹ پر لچ رکھا گیا ہے دس لاکھ کروڑوں کا یہاں پر لچ رکھ کر ان ساری کمیوں کو پوری کرنے کا پریاز منی سے یہاں پر کیا جائے گا اور سمیٹ پر دوارہ سمازوادی پارٹی کے سنسطہ پاک ملائم سے یادوں کی جنتی صحفائی میں منائی گئی اس دوران پورا یادہ کنبہ ایک سار دکھائی دیا نیتا جی کی جنتی دیوست کائکرم کے دوران صحفائی میں بھاری سنکھا میں لوگ پہنچے وہی مینپوری لوگ سوا اپچناؤ کو لے کر اکلش یادوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ مینپوری کی جنتہ کا نتاجی سے سیدھا سمپرک ہے اور رشتہ ان کا پہنام دکھائی دے گا لیکن چناؤ سے زیادہ سب سے زیادہ چرچہ جو رہی ہے وہ ایک تصویر کی رہی ہے اس تصویر میں شپال یادو اپنے بڑے بھائی رام کپال یادو کے پیٹ چھوٹے نظر آئے ہیں اس خبر پر ہمیں ساتھ گورو ہے گورو ایک بار پھر اپچناؤ کو لے کر کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملائم سکھ یادو سپہ سنکشک روپ میں تھے ان کا دھیانت ہو چکا ہے اس کے بعد اپچناؤ کے لیے جو سیٹ کھالی ہوئی تھی اس پہ آٹھ ڈمپل یادو کو ٹکٹ ملا ہے ان کو کھڑا کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں سپہ پروار میں جو تلکھیاں تھی وہ بھی اب دور ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جہاں تک ایک تصویر ساجہ کی جا رہی ہے جس میں شپال یادو اپنے بڑے بھائی رام کپال یادو کے پیٹ چھوٹے نظر آئے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کہیں نہ کہیں یہ جو سواجوادی پارڈی پروار ہے وہ ایک جھٹ ہونے کی راہ پر نظر آ رہا ہے منیجر تصویروں کا مادہم سے بیڈیو کے مادہم سے اب سپہ سندیز دینا چاہتی ہے جو الگاؤں کی باتیں جو مدیویت کی باتیں جو ایک الگ ہونے کی بیوستہ کی بات سپہ ہم کو لے کر کہیں جا رہی تھی جس کو لے کر لگاتار جو ستہ پچھے وہ حملہور تھا اور ان کی سمجھ سمجھ چھٹکی لیتا رہتا تھا اب وہ بہت پرانی ہو چکی ہے اور یہاں پر سپال سنگھ یادو جو پرسپا کے پومک ہیں اور ملائم سنگھ یادو کے چھوٹے بھائی ہیں وہ رام گوپال یادو اور اکھلیس یادو ان کا جو کہا جاتا تھا اکھلیس یادو اور سپال سنگھ یادو کو بیچ کے دوری بتائی جا رہی تھی وہ دوری الگ ہو گئی ابھی کچھ دن پہلے ہمیں دیکھا کہ مینپوری میں اکھلیس یادو چنابی جن سبھا کرنے گئے تھے وہاں پر اکھلیس یادو نے سپال سنگھ یادو کے پیار چھوئے تھے تو یہاں پر تمام طرح کے بیڈیو اور پھوٹوں کے مادنم دی یہی ترسانی کی بار کی جا رہی ہے مینپور چناب ہے ملائم سنگھ یادو کو یہاں پر جنتی بنائی گئے یہ وہاں پر تمام لوگ موجود رہے اور یہ جھٹا نجر آئی بہا پر اور نسطی روپ سے یہ جھٹا آنے والے سمیں میں بیجیب کے لیے چنوٹی نسطی روپ سے بنے گی بنے گی کیونکہ ہم دیرے سپال سنگھ یادو تو تمام موقع پر بیان لیے تھے کہ ان کا سممان نیورا ان کا سمان نیورا ان کو ہم ایک ساتھ کریں گے جنرکل پرنیش آئیوان میسن کی انہوں نے بات کہی تھی تمام طرح کی آج چیزیں چل رہی تھی پر ہم سمام چیزوں کو برام دیتے ہوئے یہاں پر ایک ہو گئے ہیں پہلے بھی فوٹو جاری ہوئی تھی ملائم سنگھ یادو کی جنتی پر وہ کارکم آجید ہوا وہاں پر انہوں نے پروفیر رام گوپال یارو کے پیر بھی چھوئے تو کئی نہ کئی یہاں پر جو ستھی ہے وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس سپا کو جہاں سکون کے ساتھ کی امید ہے تو وہیں بی جے پی کو لیے اب یہ پریسانی کا سبب بننے کی امید ہے کیونکہ اگر ہم بتا دیں مینپوریوک چناؤں میں اگر چھہتر پرسنٹ بوٹ کی بات کریں منیش تو وہ جسمن نگر سے آیا تھا اور جسمن نگر سے سپال سنگی یارو بیرائک ہیں تو کہیں نہ کہیں سپال سنگی یارو کے وہاں پر سپا کے ساتھ جڑ جانے سے جو پرانے مربیر خطاب ہو جانے سے یہ بار سپسٹ ہو چکی ہے جسمن نگر کی جنتہ اس بار ملان سنگی یارو کے ندن کے بار کھالی ہوئی سٹیٹ پر جسمن ڈمپل یارو چناؤں لڑ رہی ہیں جو سپا پرموک اگلیز یارو کی پتنی ہیں ان کو پونڈ روپ سے جتانے کا پورا پریاس کرے گی اور اسی کے چلتے یہاں پر یہ جھٹا کا سنگیز بھی دیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ آنے والے سمیں میں بیجے پکلے شنونتی جارو بنے گا کہیں نہ کہیں اکلے شادوں بھی چاہتے ہیں کہ چاٹا شپال یارو بھی اب ہمارے ساتھ اپنے اس پریوار میں سملیت ہو جانے جو کہ دونوں کی بیچ میں جو بھی تلکیاں نظر آ رہی تھی جن کی وجہ سے ایک دوری بنی ہوئی تھی بیچ میں جب اچناو کی گوشنہ ہونے کے بعد شپال اور معاف کی جگہ اکلے شادوں اور ڈیمپل یارو خود جاکہ شپال جی سے ملاقات کری ہیں اور ان کو کہیں نہ کہ انہوں نے منانے کی کوشش کی گئے اس کے بعد برابر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ آپس میں کافی جگہ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر شپال یارو نے خود رام گوال ورما رام گوال یادو کو خود انہوں نے چرنچ ہوئے اس کے بعد ان سے آشروات بھی لیا تو کہیں نہ کہیں ان سے بھی اپنا جو ایک تلکیاں تھی وہ بھی دور ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کتنا لاب جو ہے ڈیمپل یادو کو ملنے والا ہے اس امچناؤں میں بلکل یہاں لاب ملے گا میں نے آپ کو تاہر سپال سنگھ یارو کہ آنے سے جسمن نگر کا جو بوٹ بینک تھا جس کے سارے ملاہم سنگھ یارو جیتے تھے چھاسٹر پرسنٹ سے آرہ بوٹ ان کو جسمن نگر سے ملے تو کہیں نہ کہیں اب یہ لاب سپا کو ملنے والا ہے اور جہاں پر اس طرح سے اکھلی سے آرہ ہو سپال سنگھ یارو تو بیچ کی تلکی دور ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں بیجے پی کے لئے چنتہ کا سبب بننے والا ہے سپا کے لئے رہات کی ساس ہے کیونکہ لگاتا ہم دیکھ رہے تھے مدہ گاپی کرمار آتا 2017 کے چناؤں کے بعد جس طرح سے سپال سنگھ یارو جس طرح سے سپا کے لئے چناؤں کے بعد جب نیتا جی کا دہانت ہوا اور نیتا جی کے دہان کے بعد جس طرح چیزیں ہوئیں مدویر خطاب ہوئے ایک جھٹا ہوئی ہے تو آنے بار سپا کے لئے سپا کو رامپور مہنپوری اور کھتولی میں یہاں کچھ لاب ملنے کی ضرور مجید رہی کیونکہ چپال سنگھ یارو کو یہاں پر اس طرح پیچارہ بھی بنایا گیا ہے گھراب شپال یارو خود بھی وہاں پہ جنتا کو سمودیت کر رہے ہیں وہاں سبھائی کر رہے ہیں اپنے سمودن میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنپل یارو کو بھاری مردوں سے ویجائے بنایا جائے تو کہیں نہ کہیں شپال یارو بھی یہ سندیج دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ پریوار ایک جوٹ ہو چکا ہے اور اب ہم کو مل کہ ہی آگے بڑھنا ہے اور اکھلے شادوں کی طرف سے بھی جو سکاراتمک اوجائیں جا رہی ہیں وہاں بھی یہ سندیج دے رہے ہیں کہ اب یہ پریوار کئی نہ کئی ساتھ میں مل کر آگے بڑھے گا جی میندیس بلکل صحیح بات ہے اور نسی روپ سے آنے والے سمیں اگر اس طرح کی جو تلکھی تھی وہ اللہ ہو گئی ہے اور ایک ہو گئے ہیں بس یہ جوٹہ بنی رہا ہے یہ مہتپورن بات ہے چونکہ آنے والے سمیں میں کیا ہوگی یہ جوٹہ بنی رہے گی نہیں بنی رہے گی چونکہ کئی بار کیا ہوتا اس کے علاوہ کیونکہ پرسپا نے پہلے اعلان کہتا کہ نکاح چنو آخری لڑے گی تو نکاح چنو میں ستیدی کیا ہوتی ہے سات چنو لڑیں گے نہیں لڑیں گے اور اس کے بعد چونکہ چنو بھی میٹپورن ہے آنے والے سمیں میں کیا ستی رہے گی یہ جوٹہ رہے گی کہ بدبیر پھر ہو سکتے ہیں یہ بقت بتایا ہے اب منی نسی روپ سے پھرال ابھی سپاہ کے لیے راہر کی سانس ہے اور بجے پکلے پرسانی کا سبب گورو بہت بہت دھنیواد آپ کا اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے یو پی کی رازانی لکھنوں میں الڈی اے پکشیوں کے لیے بڑی پہل کرنے جا رہا ہے جی ہاں لکھنوں وکاس پرادی کرنے پکشیوں کے لیے آشیانہ بنانے جا رہا ہے پکشیوں کے لیے آشیانہ بنانے کے لیے لبک سینتیس ایکر زمین کو چندت کیا گیا ہے اس پستاو کو منظوری ملنے کے بعد الڈی اے ٹینڈر جاری کرے گا آپ کو بتا دیں کہ بڑی پہل ہے جس میں پکشیوں کے لیے سینتیس ایکر کی زمین کو اونڈر کیا جا رہا ہے جس میں ایک پکشی وحار بنانے کا الڈی اے نے پہل کی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ سوہانی موجود ہیں سوہانی پکشیوں کے لیے آشیانہ کے لیے الڈی اے نے بڑی پہل کی جس میں سینتیس ایکر زمین پر بنے گا پکشی وحار اس کو لے کے آپ کے پاس کیا تازہ جان کاری آ رہی ہے جی منیس آپ کو بتا دے کہ اتر پردیس میں رازدھانی لکھنو میں الڈی اے بیواغ جو ہے ہر بیواغ کے اور اپنی ایک بکاس کی طرف اپنی قدم بڑھا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ آج الڈی اے بیواغ نے بہت بڑی پہل کی ہے ساتھ انہوں نے پکشی کے آسیانہ بنانے کے لیے بہت بڑی پہل کیا آپ کو بتا دے کی ہے آسیانہ جو سی سی جو ہے 37 اکڑ جمین میں یہ جو پکشی کا آسیانہ بن رہا ہے آپ کو بتا دے کی اس پر جو سرکار بہت اس پر سہارانہ جو کام کر رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کی یہ جو آسیانہ بن رہا ہے وہ سی جی سٹی کے اکانہ اسٹیڈیم کے پیچھے بن رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو جو یہ لڈی اے بی سی ڈاکٹر اندرمڑی تیپارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ جو چھے میڈے میں تیار ہو جائے گا اور اس کے پوری لاغت جو ہے تین کرڑ پہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے مانیس کی یہ جو ہے یہ ایکو جو ٹوریزم کے روپ میں یہ بنایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی صبح سام جو سیر کرنے جائیں گے وہ صرف دیسی پکشوں کے نہیں بھی دیسی پکشوں کا بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اسے آنند اٹھا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ پکشی ویاہ سوانی لکھناؤ واسیوں کے لیے ایک بڑی سوگات ہوگی کہ وہاں پہ وہ بھرمر کر سکے اور طرح طرح کے پکشیوں کو دیکھ سکیں فیلال آپ کو کیا لکھتا ہے اس سے کتنا لکھناؤ کی جنتہ کو لاب ہونے والا ہے جی مانیس آپ کو بتا دے کہ یہ بہت بڑی پہلے آپ کو بتا دے کہ پہلے ہم ہر جگہ پکشیوں کو دیتے کرتے تھے آنند لیتے تھے لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ایسی ہے جو کی پکشیوں میں دکھائی دیتی ہے تو سرکار اس کے لیے جو قدم اٹھائیے بہت ہی سارانیے کام ہے یہ اور جو بھی لوگ اب صبح سام جائیں گے وہ صرف دیسی نئی بیدیسی پکشیوں کا بھی آنند لے سکتے ہیں اور اس میں بہت بڑی اچھی سی سوبیدائے بھی ہوگی جسے جا کے جو بچے بڑھے اپنی آنند لے سکتے ہیں اور یہ ایک منرونجن کے طور پر آپ جا کے اسے آنند اٹھا سکتے ہیں تو یہ لکھنوں واسیوں کے لیے ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے اور اسے آنند بھی آئے گا اور ایک آپ کو بتا دیں یہ پکنک اسپورٹ کی طرح لوگ جا کے اس پہ آنند بھی لے سکتے ہیں تو یہ لڈی اے سرکار کی طرف سے بہت بڑی ایک سوگات بھی ہو سکتی ہے جی سوانی اس خبر پر جنڈے کے لیے بہت بہت دانے بات آپ کا گازی آباد میں لونی ڈانا ترانک سٹی میں ڈبل مڈرک سے سنسنی فیل گئی ہے جانکاری کے مطابق گھر میں مرتق آوستہ میں بزرگ دمپتی کا شو ملا ہے وہیں وردات کی سوچنا پر پہنچے ایس پی گرامین نے شیف کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے بیج دیا اس کے ساتھ ہی پر جنڈوں نے پولیس کو بتایا کہ بزرگ دمپتی کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی وہیں پولیس کا یہ بھی ماننا ہے کہ گھر میں بزرگ دمپتی کے ساتھ بیٹی اور دماد بھی رہتے تھے جو کی موقع وعدات سے موجود نہیں ملے آپ کہاں رہتے ہو میں ہی برابر میں اندر میں میرا روم ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کیسے کیا ہوا صبح میں دودھ لینے جا رہی تھی جب دیکھ رہا میرا پاپا نینگا پڑھا میرا پاپا بیماری انسان ہے اسے نینگا کو پڑھا ہوا جب جا کے میں نے اٹھانے لگی پاپا اٹھو نا پاپا اٹھو نا کتنے بہتے ہیں پتہ لگا پتہ لگا 6-7 بجے کری دودھ لے کے جب آ رہی تھی جب پتہ لگا میرا پاپا اسے پڑھا تھا نینگا بلکل تو میں کر پاپا اٹھو نا اٹھو نا تم ننگا کو پڑھا اسے تمہارا تبیات کرا تو دیکھ رہا پاپا تو میرا دھائی نہیں تو پاپا اٹھے گا کہاں سے میں اس کو سوچنے بڑھ دیں لگ بک آٹھ بجے گا اس پاس 112 کا مدیم سے ایک محلہ میں دو بجور سمپتی لوگ کا گلا دبائی کا آتیا ہوا اور گٹنا سل پر میں موقع پر آئے ہوں ہمارے دیگری لوگ سبی لوگ موقع پر آئے سب دیکھا ہے گٹنا سلیکشن کیا ہوں کا کام کرتا ہے اور باقی سب چیز جانس کروار ہے کیا کارن موٹیو کیا ہے سب ویریفک کروار ہے ابھی گھر کند سامان اگر سوائسے پڑی ہے اس پر کوئی تیتر پتر دکھانے ہی پڑا ہے کیاول ایک چوٹا سے کمرہ ہے اس پر ان لوگ رات تھا اور بغل میں کبار کا سامان پڑی ہے سب چیز سہی اسی حالت میں پڑا ہے کیاول دونوں کا گلا دبائی کیا سنسنی فیل گئی ہے جانکاری کے مطابق دو رہد دمپتی کا گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے جن کے ساتھ میں ان کے بیٹی دماد بھی رہتے تھے لیکن وہ موقع واردات پہ وہ اس طرح موجود بھی نہیں تھے ایک بڑی ڈبل مڈر کی ایک گھٹنا ہے جس میں بزرگ دمپتی کی ہتیا کا معاملہ سامنے آ رہا ہے ان کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے جانکاری کے مطابق گھر میں مرتک اوستہ میں بزرگ دمپتی کا شو ملا ہے وہیں واردات کی سوچنا پر پہنچے ایس ایس پی گرامین نے شف کو قبضیں ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جس کے ساتھ ہی پرجن پولیس کو بتائے کی بزرگ دمپتی کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے وہیں پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھر میں بزرگ دمپتی کے ساتھ بیٹی اور دماد رہتے تھے جو کی موقع واردات پر موجود نہیں ملے اس خبر پر ہمارے ساموارداتا گازی آباد سے پروین موجود ہیں پروین بزرگ دمپتی کی ہتیا کا معاملہ سامنے آئے گلہ گھوٹ کے ان کی ہتیا کر دی گئی ہے اور اس کی جانکاری پرجنوں نے پولیس کو دی ہے جبکہ ان کے ساتھ میں ان کے بیٹی دماد بھی رہتے تھے اور وہ موقع واردات پر موجود بھی نہیں ملے ہیں تو یہ پورا پرکرن کیا ہے اور یہ ہتیا کرنے کا کیا مائنے نکالا جائے کیونکہ بزرگ دمپتی جو ہتیا ہوئی ہے اس میں لگاتار پوری پولیس پرشاشن وہاں پہنچے موقع پر آلازکاری پہنچے وہاں پر اسیسپپوز وہاں پہنچے اور پوری ماملے پر ہے لگاتار وہاں پر فورنسی کی بھی پہنچی ہے سب کو پوٹمارٹن کے لیے دیت دیا ہے تو کئینا کہیں اب جو پورا ماملہ ہے وہ بزرگ دمپتی سے جڑا ہوا ہے اس کو ایک ٹینگل اور دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر کہ یہ پروپرٹی سے جڑا ہو ماملہ ہو سکتا ہے کہنا کہ جو بزرگ دمپتی تھی اس کے پاس بار دمپتی تھی اس کو لے کر دے ہو سکتا ہے کیونکہ جو جو بچھی ہے اس کی جو خاص طور پر بتا رہی ہے بیان بھی دے رہے کہ جو ہمارے کسا ہیں ان کا گلہ دبا کے اس طرح سے ہتیا کیے گئے تو کئینا کہ جس طرح سے یہ ماملہ پورا گازے بات کے اندر ٹرونکہ سکتی میں جزید سامنے آیا پورے علاقے میں ایک سنسنی سہل گئے دہشت کا محول ہو گیا لوگ در گئے سہم گئے کہنا دے جب جلازکاری اور اس پر موکے پر پہنچے پورا بیوہاگ پر پہنچے پر پہنچے پر پہنچے پر پہنچے جو ایک ایک ساکس ہیں وہاں سے سب جھوٹا لئے گئے اب بچھوڑا اور اب بچھوڑا اور ساتھی ساتھ بس طرح سے آج یوگی آزیتنات کا بھی گازتباد میں آنا تھا تو وہ سارا پرشاشن وہاں پر بیشتا جیسے ہی ان کے آرگمند سے پہلے ہی اس طرح کی جو گھنٹا پامنے آئی ہے اس سے پورا محکمہ ہل گیا اچانک دراند اگرم سے وہاں پر پورا آلازکاری سے لے کر یا تسبیق منی راج خود موقع پر پہنچے اس کے بعد وہاں کا پورا جائی جائی لیا اور ساتھوں سے فورنسک ٹیم وہاں پر بیشتے ہیں ساتھ کے ساتھ جو بھی وہاں بزرگ دمپدی کے ساتھ میں بیٹی اور دماد بھی رہا کرتے تھے تو وہ بھی موقعہ واردات میں موجود نہیں تھے لیکن کیا اس کے بعد میں ان کی کوئی ان سے پوچھتا چھوئی ہے کیا وہ وہاں پر آئے کیا پتا چل پا ہے کیا آخر یہ مین واقعہ کیا تھا لیکن مریض آپ کو بتا دوں جیس طرح سے جو بزرگ اس کی بیٹی اور دماد سے خاص مورتے ہیں دیکھیں آپ پولیس ہارا اینگل سے جانچ کرے گی کیونکہ ایک آئیک ان کے اوکر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پولیس ابھی ان سے خوشتاج بھی کر رہی ہے خاص مورتے اور ان پر ہارے ایک ان سے بیان جگے جا رہے ہیں کہ آخر جس ہمیں پر یہ گھٹنا ہوں کہ کون آدمی کہاں پر تھا اور کسے لوگ وہاں پر تھے سارے اینگل پر پولیس جانچ کر رہی ہے اور جو فورنسک ٹیم پہ جو پہنچی جیسے بعد جو ایک ایک جو ہاں پر نیسان ہے اور اس طرح سے اگر گلے پر اگر جو لڑکی کا کہنا ہے کہ گلہ دبا کر ہتیاں کی گئے تو اس کے بھی نیسان لے لیے گیا ہے تو کہیں کہ جب جو پوری دامودار جو رہ گیا ہے صرف فورنسک ٹیم ہے اس کی ریپورٹ آنے کا رہ گیا ہے جیتے ہی ریپورٹ آتی ہے اس کے بعد ہی صاف کلیر ہو پائے گا لیکن جس طرح سے یوگی آج جیزاعت کا یہاں پر آگمن ہے اس سے پہلے اس طرح کی گھٹنا ہونا کہیں گے تو رہے علاقے میں سنسلی فائل گئی تھی اور لوگ دہست میں ہوتے ہیں جی پرابین اس خبر پہ جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دانیواد فلا چار وجہ کی چار وڑی خبروں باس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار